السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے ناظرین تھمنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہے تھمنیل بہت ہی پیارا ہے آج کا ماں باپ کی خدمت کیسے کرے ماں باپ کا عدب و احترام کیسے کرے تھمنیل آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آج کا میرا تھمنیل ہے عظمتِ والدین ماں باپ کے اوپر یہ ویڈیو بننے والی ہے آپ پوری ویڈیو میں ہماری ساتھ بنے رہی انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی اچھی بات معلوم ہو جائے گی ناظرین تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے اور اس سے پہلے آپ سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ اگر پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو پر تشریف لائے ہیں پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری ہر ویڈیو کے نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو ناظرین چلیے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے اور ناظرین یہ مہینہ ہمارے سروں پر جلو فگن اور ہم اس کی برکتوں سے عظمتوں سے لطفہ اندوز ہو رہے ہیں علماء بیان فرماتے ہیں آپ نے سن رکھا ہے ہر کوئی کہتا ہے ہر کوئی بیان کرتا ہے کہ ماہی مبارکہ یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں جھما جھم اس ماہی مبارک میں ایک نیکی کرتا ہے ستر نیکی کا ثواب ملتا ہے انسان اگر ایک فرض ادا کرتا ہے اللہ ستر فرضوں کا ثواب اتا فرماتا ہے اگر کوئی بندہ ہے مومن نفل نماز ادا کرتا ہے اللہ فرض کے برابر ثواب اتا فرماتا ہے اور بتاؤں اگر اس ماہی مبارک میں اللہ کا بندہ ایک روپے صدقہ کرتا ہے تو اللہ ستر روپے صدقہ کرنے کا اسے ثواب اتا فرماتا ہے یہ وہ برکت والا مہینہ ہے یہ عظمت والا مہینہ ہے مسلمانوں ہم نے رمضان کے ایک پہلو کو تو دیکھ رکھا ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ ستر نیکی عطا فرمائے گا ایک روپے خرچ کریں گے تو ستر روپے راہ حق میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا کیا ہم نے کبھی اس کے دوسرے پہلو کو بھی دیکھا ہے کہ اگر ہم ایک گناہ کریں گے تو ستر گناہ کے برابر گناہ ہوگا اگر ہم نے ایک بھی غلط کام اس ماہ سیام میں کیا تو ستر غلط کام کا گناہ ہمارے اوپر آ جائے گا تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن محبت میں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں فرماتے ہیں عائشہ آج جو چاہو مانگ لو میں عطا کروں گا میرے آقا علیہ السلام و تسلیم غیب دا نبی حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں اپنی بیوی جو سب سے چھوٹی اور پیاری بیوی ہے ان سے آپ کہتے ہیں اے عائشہ آج جو چاہے مانگ لو میں تمہیں عطا کروں گا حضرت عائشہ بھی بری چالات تھی حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں پہلے اپنے باپ ابو بکر سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں پھر مانگ لوں گی میرے نبی نے اجازت عطا کی حضرت عائشہ چلے اپنے باپ کے گھر حضرت عبو بکر صدیق کے بارگاہ میں گئے سلام و کلام کے بعد حضرت عائشہ عرض کرتی ہے اے اببہ حضور میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے عائشہ جو چاہو مانگ لو اے عائشہ جو چاہے مانگ لو آج میں تمہیں عطا کر دوں گا تو حضرت عبو بکر سے حضرت عائشہ عرض کرتی ہے بابا جان آپ مجھے بتائے کہ میں سرکار سے کیا مانگو تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا بیٹی پہلے تو وعدہ کرو کہ جو میں تمہیں بتاؤں گا تم سرکار کے پاس جا کر عرض کروگی سرکار تمہیں بتائیں گے پھر تم مجھے آ کر بتاؤگی حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے بابا جان آپ کو میں آ کر دوبارہ وہ بات بتا جاؤں گی تو حضرت عبو بکر صدیق نے کہا کہ جا کر میرے نبی سے کہنا یا رسول اللہ علیہ السلام جب میراج کی رات آپ اللہ سے ملاقات کے لئے عرش پر گئے تھے تو اللہ اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی صرف آپ اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی تھی راز و نیاز کی باتیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیا حضرت عائشہ جا کر ایسا ہی کرتی ہے تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ اللہ اور میرے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ جو دنیا میں کسی کا دل جوڑ دے گا اللہ جنت کی خوشبو اس پر واجب کر دے گا اس پر جنت کی خوشبو واجب ہے جو دنیا میں کسی کا دل جوڑ دے گا حضرت عائشہ چلی اپنے باپ کے گھر اپنے باپ سے جا کر عرض کرتی ہے اببا حضور میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں دو دلوں کو جوڑ دے گا اس پر جنت کی خوشبو واجب ہے اتنا سناتا حضرت عبو بکر صدیق رونے لگے حضرت عبو بکر صدیق اشکبار ہو گئے حضرت عائشہ کہتی ہے اببا حضور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات تو خوشی کی ہے آپ اور رو کیوں رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق کا عشق دیکھے مسلمان ہیں حضرت عبو بکر کا ایمان دیکھے حضرت عبو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی تم نے اس بات کے ایک پہلو کو دیکھا ہے دوسرے پہلو کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں جو انسان کسی کا دل جوڑ دے گا اس پر جنت کی خوشبو واجب ہے تو جو کسی کا دل توڑ دے گا اس کا کیا ہوگا امیت کرتا ہوں ناظرین اس واقعہ سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اگر رمضان میں ایک نیکی پر ستر نیکی کا ثواب ہے تو ایک گناہ پر کیا ہوگا وہ تو حضرت ابوبکر کا ایمان اور ان کا عشق تھا اب ہمیں اور آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے تو اسی لئے آپ سے عدباً گدارش کرتا ہوں کہ ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ نیکیہ کرنے کی کوشش کریں اپنے دامنے محبت میں جتنی چاہے نیکیہ آپ سمیٹ لیں کیونکہ یہ موقع یہ محل یہ وقت یہ گھڑی دوبارہ ملے نہ ملے کسے پتائیں تو زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ اس ماہ سیام میں نیکیہ بٹوڑ لیں ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بڑھے ماں باپ کا حیال رکھیں ماہ سیام میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کو آپ راضی کرنے کے لئے کوشہ ہوتے ہیں جس تجو میں لگ جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہمارے آقا راضی ہو جائے اسی طرح میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مسلمانوں ذرا یہ بھی کوشش کر لیا کرو کہ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہو جائے آپ پوچھو کسی علمہ سے جا کر کے قسم خدا کی اگر بڑھے ماں باپ ہمارے راضی ہو جائیں گے اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائیں گے خود پروردگار بھی راضی ہو جائے گا ناظرین ویڈیو کہیں لمبی نہ ہو جائے آج یہی تک بس کرتے ہیں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ چلتے چلتے آپ کو ویڈیو اگر پسند نہ ہے تو ویڈیو کو ایک لائک کر دینا ساتھی اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی نوٹیفیکشن بیل کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن بہ آسانی آپ کو مل سکے ناظرین چلتے چلتے ویڈیو کے ایک بات شیئر کر دیں آپ اپنے والد کے پاس بھیجے بھائی کے پاس بھیجے دوست و احباب کے پاس بھیجے اگر آپ کی شریک حیات آپ کی بیوی ہے ان کے پاس آپ بھیجے تاکہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کو استفادہ ہو جائے کسی کو فائدہ پہنچے کسی کے دل میں بات اتر جائے کسی کے دل میں بات اتر جائے کسی کے دل پہ یہ بات اثر کر جائے انشاءاللہ آپ کا بھی بیرہ پار ہو جائے گا میرا بھی بیرہ پار ہو جائے گا ناظرین ملتا ہوں کے لئے ویڈیو میں کس اور ٹاپک کے ساتھ جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ